یہ جانا کہ وہ نراکار ہے اور بھر میں یہ کال ہی بھگوان ہے ہم نے تو پورن پرماتمان کے کال کی پوزہ کر لی اس لئے بھگوان آج کسٹ میں ہے اب اتنے میں کیا ہوتا ہے وہ کال آ جاتا ہے اس کا ٹائم ہو گیا تھا روٹی کھان کا جوگزیت روپ بنا لیا پرماتمان اپنے پتر کا روپ اور کال آ گیا کھانے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ جیب سب ہی چلے گئے ہوں گے لیکن مالک نے اس کا بھی دان بدل دیا تو پرماتمان نے کہا کہ دیکھ وہ آن لگ رہا ہے تمہارا وہ نراکار کا ہوتی اس کال نے اپنے آتماؤں جیسے ویرات روپ دکھایا اس کال نے شری کرسن مپرویش کر کے ہے اور شری کرسن سے بار نکل کر اپنا روپ دکھایا کرسن الگ کھڑا دکھا ہے اور وہ الگ کھڑا ہے کہنے کہ یہ دیکھ میرا ویرات روپ ہے تو وہاں اب وہ کہنے کہ نراکار پہ گا ٹا جوڑ رکھا اور پرماتمان کہتے ہیں تمہاری بدھی کال کبکی ہوئی ہے اور کال نے تمہاری بدھی جہاں چاہت آن کر دیتا جہاں چاہت آف کر دیتا ہے جب تم میری سرنم آ جاؤ گے پھر کال کا کوئی پربھاوہ آپ پر نہیں رہے گا تب آپ اس گیان کو مجھے پیچان سکو گی تو پرماتمان کہا کہ وہ آگیا تمہارا بگوان دیکھو تم اس کو نراکار کہا کرتے کتنی بونڈی سکل اس کی اچھا ماتھا لمبے داد کالا سیرا اور دیکھ کے بیلا گئے ہیں تو وہ جو لے بگوان نے اب کیا بنے گا کہ جاؤ تم پرماتمان ان کو اڑا دیا وہاں سے کہ جاؤ اب اپنے کرمان جب تم مرت لوک میں جا کے پر چھو لوک پر منو شریر پرافت کرو اور پھر ہمارا یہ گیان کہیں سرچہ ہو رہی ہے تو انت گرہن کر لینا پھر میں جانو رہی ہے کال جانے بس تب وہ کال آ گیا اور اس نے دیکھا جوگ جیت کیسے کھڑا ہی یہاں پر میرا بڑا بھائی تو جوت نرنجن نے پہلے تو کہا کہ جوگ جیت آپ یہاں کیسے آئے کیا پتا جی کا کوئی سندیس ہے تو مجھے بتا دیں کوئی آدیس لے کر رہا تو مجھے بتا تب زوگ جیت روح میں پرماتمہ نے کہا ہاں سن لے پرماتمہ کا آدیس کہ تُو نے ان اچھی آتماوں کا کیحال کر دیا کوئی گدہ بنا رہا تھا کوئی گدی بنا رہا تھا کوئی کتہ کوئی کتیا کسی کی ٹانکٹ کی کسی کا بٹا مر گیا ہاں ہاں کار مزا رہا تھا یہ پرماتمہ کی آتماوں کا تنکے برال کر دیا اور پرمیس بر نے مجھے بیجا پتا جی نے اور میں نیچے جاؤں گا اس برتلوک میں اور تیرا بانڈا پھوڑکا ہوں گا تیری پول کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ بھگوان نہیں ہے تم اس کال کو بھگوان مان رہے ہو جو سادنا تم کرتے ہو یہ گلت ہے سادنا ان کو صحیح بتا کراؤں گا پرماتمہ نے مجھے ایک منتر دیا ہے اور جس کو جب کرنے سے جس کا جاب کرنے سے اسارنام اور ستنام کا وہ پرانی تیرے جال سے باہر ہو جائیں گے تیرہ اثر ستنام کے جاب کرنے والے پرانی پر نہیں رہے گا اب بھائی کسی کی کھیتی اجڑتی دیکھ ہے تو اس کا داگ لاغ جا ہم تو اس کی کھیتی ہیں کال کی ایک لاکھ روز کھاتا ہے ایک دم اتنا بینکر ہو گیا کہ اتنا جانت ماروں گا اور پرماتمہ کہتے ہیں دھرمداس کو کہ میرے اوپر اتنا بینکر ہو کہ مجھے مارنے کے لئے یہ کال جا پٹیا اور دھرمداس میں نے ست نام کا سومن شروع کر دیا اب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس نام آپتی کوئی بھی آؤ اس کا سمن کر کر دیکھنا پادسہ دور اٹھ جاگا آپ سے بادل سے چھٹ جائیں گے اس سمن کے کرنے سے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آپتی امکدنوں کا اے ماں مر گیا کہتے ہیں اس میں سمن شروع کر دیئے ماں نہ بچاؤ وہاں پر بگوان بچاؤ گا تو کہتا ہے میں نے اس ست نام کا سمن شروع کیا وہ اتنا جٹکا لگیا اس کا جیسے کرنٹ لگیا کر رہا ہے اور جیسے پکسی کی پانک کٹ جاں پڑا پڑا طرفتا ہے اڑ نہیں سکتا ایسی ستھی تھی ہوگی پھر اس نے دیکھ لیا کہ جوگجیت کے پاس تو بہت بہنکر منتر ہے اب میری پار بساو نہیں تو کہتے ہیں پھر اس نے چاپلوسی کا سہرہ لیا اس کال نے نیچے نیچے آکے میرے پیر پکڑ دیئے ارنیوں کا منہ ماف کر دیو میں تو آپ کو پتا جی کے سمان ماننوں ہوں بڑا بھائی ہو میرے آپ ان کا سندیس لے کر آئے ہو میں تو آپ کو وہی مانتا ہوں مجھے اکسمہ کر دیو من اکسمہ کر دیو اب آپ کو پرماتمہ کی بہانی سناؤں گا اچھی لگے گی دھرم داس جو پوچھو مو ہی یگ یگ کتھا کہوں میں تو ہے جب ہی پرس آگیا کی نا جیون کاج پرچوی پگ دینیا کر پر نام تبھی پگ دھارا پہنچے جہاں دھرم دربارا پر تھم چلے جیو کے کچا پرس پر تاپسی سپر چھا جا آوت ملے دھرم انیائی جن پن ہم سے ریڈ بڑھائی موکو دیکھ دھرم ڈگ آوا مہا کرو دبولو اتر آوا مجھے دیکھ کر وہ کال دھرم اس کال نینو کا تھا بگوانتہ جب ہم اس کے ساتھ چالے پرماتمہ اس کو ایک کہا تھا کہ تو ست کا راج کریے کسی کو ستائیے نہ در اور تنگ نہ کرنا کسی کو تو اس نے کہا تھا جی میں دھرم کا راج کروں گا جو جیسا کرے گا اسے پھل دوں گا اب من اپنا ایجنٹ چھوڑ دیا اس نے من سارے کھوٹے کروا ہوئے اور پاپ یوں خود کروا دے من اور پھر نیو کہ تیرے کرم بھوگ اب کیا بتاتے ہیں کہ موکو دیکھ دھرم ڈگ آوا جو تنردن کو دھرم بھی کہتے ہیں دھرم رائے بھی کہتے ہیں موکو دیکھ دھرم ڈگ آوا میرے پاس آیا اور مہا کرود بولا اتر آوا جوگ جیت ایوہ کس آیو سو تم ہم کو بچن سناو کہ تم ہم کو مارن آیو پرس بچن سو مہے سناو کالنے والا تم مجھے مارن آیا ہے یا کوئی بھگوان کا عادیث ہے وہ مجھے بتایا پرمیسور کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے کہا جیون کے تم بہت بھلاوا بار بار جیون ستاوا پرس بھید تم گپت کر راکھا اپنی مہمہ پر گٹ باکھا تم نے پرماتما کا تنام انسان مٹا جیا تم نے اور تم بھگوان بڑا پھرہے پرماتما کبیر جی کہتے ہیں کہ ملا مایا مگ میں بیٹھی انسا چنچن کھائی اور یہ جوت سروپی کہہ نردن میں ہی کرتا بھائی ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نو ٹھہرائے بھائی اور دس ماہ بھی دھوندر میں مل جا ست کبھی دوائی آپ پرماتما کہہ رہے ہیں پرس بھید تم گپت کر راکھا اپنی مہمہ پر گٹ باکھا تپت سلا پر جیو جراو جار بار جیو نسواد کراؤ تم اسکشت جیون کہدینا تاتے پروسموہ آگیا دینا جیو چیتا لوگ لے جاؤں کال کششے جیو بچاؤں تاتے ہم سنسار ہی جائب دے پروانہ لوگ پٹھائے بھائیں یہ سن کال بھائی انکر بھائیو ہم کہتراس دکھائیں لگے ہو کہتے ہیں جب میں یہ کہنا کہ میں ایک ست پروانہ لے رہا ہوں نیچے جاؤں گا تیرا بھید بتاؤں گا اور ان کو ست لوگ پٹھا دوں گا بھیج دوں گا کہتے ہیں اتنا سن کال بھائینکر ہو گیا یہ سن کال بھائینکر بھائیو ہم کونتراس دکھائیں لے ہو کہتے ہیں مجھے ڈرانے لگیا دوں بھائینکر روبنا جرتن مار دوں گا اور کیا بولا ستر یوگ ہم سیوہ کی نی راج بڑھائی پرس مہ دین نی اور چونسٹ یوگ ہم سیوہ اٹھائیو اسٹ کھنڈ پرس مہ دیو کہتا ہے کہ ستر ستر یوگ دو بار ایک بار تپسچہ کی تھی چونسٹ بار یوگ بار ایک بار اور اپنی تپسچہ کر کے لے رکھا میں نے یہ سارا راج بھگوان سے تو وہاں سے جوگزیت روپ میں آکھا پرماتمہ نے اس کال کو نکالا تھا 21 منٹ کے ساتھ اب وہ پر تیسو جویس کا یاد آگئی کہتے ہیں پھر چونسٹ یوگ سیوہ اٹھائیو اسٹ کھنڈ پرس مہ دیو کہ پھر میں نے ایسے ستر ستر اور سو سٹ یوگ تک سیوہ کری تو بھگوان نے مجھے یہ دے رکھا ہے اور کہتے ہیں تب تم مار نکارے مہ ہی جوگ جیت نہ چھوڑوں تو ہی تب تم نے مجھے مار پیٹ کے وہاں سے بھگا دیا تھا اب تجھے میں چھوڑوں گا نہیں تب ہم کہو سنو دھرمرایا ہم تو میرے ڈر نہیں ڈر آیا پرماتما کہتے ہیں دھرمداز پھر منوں سے کہا کہ ایک آل تو سن لے تیرے ڈرتا میں نہیں ڈرتا تیرے ڈر آیا نہیں ڈر سکتا ہم کہیں تیج پرس بل آہی ارے کال تو ڈر موہ ناہی کہتے ہیں بھگوان کیوالی سکتی میرے پاس ہے کہ پرماتما نے دے رکھی ہے اور تیری گیس کارڈ دوں گا دے تو میرا ڈکٹ آیا تا ہے پرس پرتاب سمرتے ہی بارا سبد آنگتے کال ہی سارا کہتے ہیں جب میں نے اپنا ست کا سمرن کیا سوانس کا تو کال کیسی درشتی ہوگی تتکشن درشتی تاہی ہر پرہی رہا ساملی لات بہ ہوتی ہی کیرہ پنک گھات جس ہوئے پکھیرو ایسے کال مہی پرہیرو جیسے پکسی کی پنک کٹ جائے ایسے گر کے تر پھن لائے گیا ایسی درشتی ایسی ستی تھی ہوگی اس کال کی پنک گھات جس ہوئے پکھیرو ایسے کال جمی پرہیرو کرے کروڈ نہیں بسائی تب پن پرےو چرنن تر آئی کہتے کروڈ کرے اور پڑ گیا کٹی گر گیا اور پڑیا پڑیا بھی گصہ کر رہا تھا جب نہیں بسائی تو میرے چرنہ مہا کہے متھا ٹیک دیا اس کال نے کہے نرنجن سونو گیا نی کرو بنتی میں تو ہی سوں جان بندو برہود کی نیا گھاٹ بہی اب مو ہی سوں کہے رہے منتاپ کو بائی جان کا تیرے ساتھ یہ بکواد کر دی اب میرے سے گلتی ہوگی اور میرے پر یا گلتی بنگی گھاٹ بنگی پور سسم اب میں تو ہی جانو نہ ہی دجی بھاونا تم بڑے سروج صاحب کشمان چھتر تناونا اب چاپلو سیکھ رہے کہ میں تو آپ کو پتا جی کے سمان مانو ہوں اور نو دیکھ لیا کہ اس کے پاس پرم سکتی ہے تیرا دوتھ ہے نہیں اس کے ساتھ دگڑا کرنے کا تو یہاں دیکھ لو آپ پرتیک جیب کی کال جیسی ستی تھی ہے کہ جیسے کتہ ہے کتے کو ٹوک ڈال دیا اور دگڑا کتہ آ گیا اور دور تینکرہ کا گھررر وہ موں میں تو چھوڑ دے گا ٹوک بھی نیو گیر کے دور جاکڑا ہوگا اور وہ کھا لے گا اور اس سے تکڑا گا تو چھوڑ گا بھاگ لے گا اور دو میں لاند آگ جا گا اور دوسرے پا گھر رہا تھا تو ایسے ہم سب کی ایسی ستھی ہے اب دیکھئے گا تم بڑے سروج ساہے بکسما چھتر تناونا تم ہو کرو بکسیس پرس دین یا جسراج ہم سوڈس میں تم ایس گیانی پرسسو ہم ایک سم اب نیو کہہ ان سوڑا کے سوڑا پتروں دو سب سے پہلے پرگٹ کیے تھے ان میں تو ہی ایک بدیمان ہے اور پرماتمہ تیرے پر گناہ بھی سواس کرتے ہیں آپ کو یہاں بھیجا ہے تو میں تو آپ کو بگوان مانتا ہوں مجھے کچھ اور یہاں آو شکتائیں ہیں میری کمی ہیں وہ پوری کر دیو درم رائے اسبنتی ٹھانی میں سیوک نہیں دیوٹی ازانی دیوانت تم صاحب داتا ایتی کرپا کرو ہیتاتا اب دکال کیا کیا پرارتھنے کرنا کس طریقے سے پورس ساپ موکوں اسدینہ لکھ جیون نتگرا سنکینہ جو جیو سکل لوک تم آوے تو کیسے اکشودہ میری بطاوے اب کیا کہتا ہے کال کہ میرے کو پرماتمہ سراب دے دیا ایک لاکھ مانو سری دھاری جیو کھان کا ار یدی سارے جیو آپ کے لوک مچ لے گئے تو میری بوک کیسے ہو جائے گی تو کیا پرارتھرہ کرتا ہے گینی وینتی ایک ہمارا سو نہ کریو جو ہوئے مور بگاڑا پرس دینہ جسمو کون راجو تم بھی دے ہو ہوئے میرا کاجو اب ہم بچن تمہارا مانی لی جو ہنسا ہم سے گینی وینتی ایک کروں ہوتا تا اب بچن بند مانو ہمری باتا اب کال نے چاپ لو سی شروع کر دی کہنے کہ کوئی بات نہ آپ لے جائیو جتنے جیو لے جانے چاہو پر ایک میری پرارتھ نہ سن لو پرماتمہ نے کہا کیا کیا وینتی ہمس کی کہ ست یک تریتا دعا پرمہیں تینوں یک جیو تھوڑے جاہیں چوتھا یک جب کل یک آوے تب تو سرن جیو ہو جاوے ایسا وچن حرم ہوئے دیجے تب سنسار گون تم کی جو اب کیا کہا کہ تین یکوں میں جیو تھوڑے لے جانا ست یک تریتا دعا پرمہیں اور چوتھا یک جب کل یک آوے ہے تو باپ کتنے عجیب لے جانا اب کال نے اپنی بدھیت سوچ رہا کہتا کل یک میں انتنے کنڈم ہو جائیں گے کیونکہ ست یک تریتا دعا پرمہیں ان کے پن رہتے ہیں اور یہ کچھ بھی سادنا کر رہے ہوتے تو بھی سوکھی نظر آتے ہیں اور ست یک میں ان کا پالا سا جڑ جائے گا کل یک میں ان کے پن نہیں رہیں گے اور یہ جو سادنا کر رہے ہوں گے ان تبلاب نہ ہو پھر کسی کو پتھر پوزن کی اس نقلی دودھ کہیں گے تو پتھر پوز لے وہاں کدارناتھ ماتھا ٹے کیا یا فرانے تیر تھو منالے ایسے ڈلے ڈوہان لگ جائیں گے اور کئی لاکھوں ورسوں تک ایسے